مرحیم میرے پیارے دوستو اسلام علیکم پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے انویسٹر پاسورڈ کے حوالے سے بات کی تھی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انویسٹر پاسورڈ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کیوں ضرورت محسوس ہوئی فارکس مارکیٹ کے اندر انویسٹر پاسورڈ کو استعمال کرنے کی آج کی اس ویڈیو کے ادھر ہم یہ دیکھیں گے کہ انویسٹر پاسورڈ جو ہمیں بائی ڈیفارٹ مل جاتا ہے کاؤنٹ اوٹمنگ کے ٹائم پر اگر ہمیں اس پاسورڈ کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو اس کو ایمٹی فور کے اندر ہی رہتے ہوئے کس طرح سے ہم بدل سکتے ہیں یہ کورس آپ کی خدمت میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز پاکستان یعنی ڈیجیٹیک ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اور فورکس کرو ڈاٹ پی کے تاؤن سے پیش کیا جا رہا ہے میرا نام ڈاکٹر زیاء الحسن ہے کبھی بھی مجھ سے رابطے کی ضرورت محسوس ہو تو میری ساری انفرمیشن اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے اور ہماری ویب سائٹس ڈیجیٹیک ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اور فورکس کرو ڈاٹ پی کے کا وزٹ کر کے آپ روزانہ لیٹسٹ فورکس کی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف تو ہمارا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے ہمیں انویسٹر پاسورڈ کو بدلنا ہے ایمٹی فور کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں ٹریڈر پاسورڈ کو چینج کرنا اس کے مختلف میتھرڈز موجود ہیں ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ٹریڈر پاسورڈ کو ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے چینج کر سکتے ہیں لیکن انویسٹر پاسورڈ کو چینج کرنے کے لیے اس زیادہ تر بروکرز ہمیں کوئی آپشن پروائیڈ نہیں کرتے شاید اس وجہ سے بھی کہ انویسٹر پاسورڈ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے کیونکہ یہ ریڈ آنلی پاسورڈ ہے اور اگر یہ کسی کے ہاتھ لگ بھی جائے تو بھی وہ آپ کے کاؤنٹ کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود بہت سارے پرائیویسی میٹرز جو ہیں وہ اس بندے کے ہاتھ جا سکتے ہیں آپ کے کاؤنٹ کی انفرمیشن اس بندے کے ہاتھ جا سکتی ہے اگر وہ آپ کے پاسورڈ کو کسی طریقے سے حاصل کر لیتا ہے تو انویسٹر پاسورڈ کو چینج کرنے کی فیسیلیٹی ہمیں میٹا ٹیٹر فور کے اندر ایویلیبل ہے تو چلتے ہیں میٹا ٹیٹر فور کی طرف اور وہاں پہ جا کے انویسٹر پاسورڈ کو تبدیل کر کے دیکھتی ہیں ہم اس وقت ایمٹی فور پلیٹفارم میں موجود ہیں اور ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی اس اکاؤنٹ کو دیکھا تھا ہمارے پاس یہ نیچے جو اکاؤنٹ ہے ہم نے اس اکاؤنٹ کے حوالے سے انویسٹر پاسورڈ کو چیک کیا تھا اس مقصد کے لیے ہم میل باکس میں جائیں گے اور یہاں پہ اکاؤنٹ اوپننگ کی جو ایمیل ہمیں آئی ہے ہم اس ایمیل کو اگر کھولتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹریڈنگ پاسورڈ اور انویسٹر پاسورڈ دونوں آبیلیبل ہیں ٹریڈر پاسورڈ ہم پچھلے ایک ویڈیو کے اندر تبدیل کر چکے ہیں اس لیے یہ پاسورڈ جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اب ہمارے اس اکاؤنٹ کا نہیں ہے ہمارے اکاؤنٹ کا جو نیا پاسورڈ ہے وہ مجھے یاد ہے ہم اس کو تبدیل کر چکے ہیں انویسٹر پاسورڈ یہاں پہ ہمارے ساغ میں ہمیں انویسٹر پاسورڈ کو تبدیل کرنا ہے تو اس مقصد کے لیے ہمیں انویسٹر پاسورڈ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایمة4 میں جب انویسٹر پاسورڈ تبدیل کیا جاتا ہے تو ہمیں پرانا انویسٹر پاسوارڈ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کی جگہ پہ ہمیں اپنا ٹریڈر پاسوارڈ جس کو ہم ماسٹر پاسوارڈ بھی کہتی ہیں وہ بتانا پڑتا ہے تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہم اپنے اس اکاؤنٹ پر رائٹ کلک کریں گے اور رائٹ کلک کی اس مینیو سے ہم جائیں گے پھر سے چینج پاسوارڈ پچھلی ویڈیو میں ہم نے چینج پاسوارڈ میں سے ماسٹر پاسوارڈ کو تبدیل کیا تھا اب یہ ہم سے پھر کچھ وہی چیزیں پوچھ رہا ہے سب سے پہلے تو وہ کرنٹ ماسٹر پاسوارڈ پوچھ رہا ہے تو ماسٹر پاسوارڈ جو ہم نے تبدیل کیا تھا وہ یہاں پہ ہم ٹائپ کر دیتے ہیں اس کے بعد نیچے وہ ہم سے دو آپشن پوچھ رہا ہے چینج ماسٹر پاسوارڈ یا چینج انویسٹر پاسوارڈ جو کہ ریڈ آم لی ہوتا ہے اگر میں چینج ماسٹر پاسوارڈ پر ہی کلک رکھوں اور نیچے باکسز کے اندر نیا پاسوارڈ دو دفعہ ٹائپ کر دوں تو میرا اوریجنل ماسٹر پاسوارڈ یعنی ٹریڈر پاسوارڈ تبدیل ہو جائے گا ہم اس کو آلیڈی تبدیل کر چکے ہیں ہمیں اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس وقت جو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے انویسٹر پاسوارڈ ماسٹر پاسوارڈ اور انویسٹر پاسوارڈ کو تبدیل کرنے کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہی ہے کہ ماسٹر پاسوارڈ کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں پہلے پرانا ماسٹر پاسوارڈ بتانا بڑھتا ہے اور اس کے بعد دو دفعہ نیا پاسوارڈ دے کر ہم وکے کریں گے تو پاسوارڈ تبدیل ہو جائے گا لیکن انویسٹر پاسوارڈ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اپنا پرانا انویسٹر پاسوارڈ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہم صرف اور صرف کرنٹ پاسورڈ کے خانے میں اپنا کرنٹ ماسٹر پاسورڈ لکھیں گے اور اس کے بعد نیچے چینج انویسٹر پاسورڈ کو سلیکٹ کرتے ہوئے نیچے دو دفعہ اپنا نیا انویسٹر پاسورڈ لکھیں گے انویسٹر پاسورڈ بلکل اسی طرح سے جیسے ہم نے ماسٹر پاسورڈ کے چینج کرنے کے سیکشن میں دیکھا تھا کہ انویسٹر پاسورڈ کو بھی تھوڑا سا سٹرانگ ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم بارال اپنا نیا انویسٹر پاسورڈ دو دفعہ ٹائپ کر دیتے ہیں اور جیسے ہی ٹائپ کرنے کے بعد ہم اوکے پر کلک کریں گے تو ہمارا انویسٹر پاسورڈ چینج ہو جائے گا بشرتے کہ ہم نے اپنا ماسٹر پاسورڈ صحیح سے ٹائپ کیا ہو یہاں پہ میں نے اوکے پر کلک کیا ہے لیکن ابھی تک یہ ونڈو ہمارے سامنے موجود ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انویسٹر پاسورڈ چینج نہیں ہوا کیونکہ جیسے ہی پاسورڈ چینج ہو جاتا ہے اس کی کنفرمیشن ہمیں یہی ملتی ہے کہ یہ ونڈو ہمارے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے اس کے غائب نہ ہونے کی ریزن کیا ہو سکتی ہے دو وجوہات ہو سکتی ہیں نمبر ایک جو میں نے ماسٹر پاسورڈ لکھا ہے وہ صحیح نہ ہو میں اس کو دوبارہ سے ٹائپ کرتا ہوں یا جو میں نے انویسٹر پاسورڈ دو دفعہ ٹائپ کیا ہے دونوں باکسز کے اندر ٹائپ کرتے ہوئے کچھ مسٹیک ہو گئی ہو دونوں باکسز کے پاسورڈ ایکول نہ ہو تو میں بارال دوبارہ سے ان کو ٹائپ کرتا ہوں تاکہ یہ ساری مسٹیک ختم ہو جائے دوبارہ سے اوکے کرتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ ہمارا انویسٹر پاسورڈ چینج کر دے اور ہماری سکرین سامنے سے غائب ہو گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس اکاؤنٹ کا انویسٹر پاسورڈ چینج ہو گیا ہے اس سکرین کے غائب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہمیں ہمارے ان نئے پاسورڈ کو اس نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہ چینج کر دیا ہے اور سکرین ساتھ ہی ہمارے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے اب اگر ہم اس اکاؤنٹ کو ڈبل کلک کریں اور یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر آلریڈی مینشن ہے سرور بھی ہمارا مینشن ہے پاسورڈ ہمارا ٹریڈر پاسورڈ لگا ہوا ہے کیونکہ اس وقت ہم نیو آرڈر کے بٹن پہ کلک کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ جو انویسٹر پاسورڈ ہم نے دیا تھا کیا وہ ایکسپٹ ہو گیا ہے میں نے اب نیا انویسٹر پاسورڈ یہاں پہ ٹائپ کر دیا ہے اور میں اس کو یہاں پہ لاؤگن کروں تو یہ میرے اکاؤنٹ کو لاؤگن کر دے گا اور دیکھیں جیسے یہ اکاؤنٹ لاؤگن ہوا ہمارے سامنے سے نیو آرڈر کا جو آپشن ہے وہ ختم ہو گیا ہم اب نیا آرڈر پلیس نہیں کر سکتے اگرچہ ہمارے بائٹس چل رہے ہیں نیو آرڈر کا بٹن اس وقت بھی دیسیبل ہوتا ہے جب آپ کا اکاؤنٹ پراپرلی لاؤگن ہی نہ ہوا ہو لیکن ہمارا اکاؤنٹ پراپرلی لاؤگن ہے جس کا ہمیں یہاں سے بائٹس کی سپیڈ سے پتا چل رہا ہے ہمارا بائٹس چل رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹ لاؤگن ہے لیکن اس کے باوجود ہم نیو آرڈر کے بٹن پر کلک نہیں کر سکتے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اس وقت انویسٹر پاسورڈ سے لاؤگن ہیں ریڈ آنلی پاسورڈ سے لاؤگن ہیں جو کہ چینج ہو چکا ہے تو انویسٹر پاسورڈ کو چینج کرنے کی وجوہاں تو کچھ بھی ہو سکتی ہیں یاد رکھیں فوریکس کا اکاؤنٹ آپ کا ایک قسم کا بینک اکاؤنٹ ہے جس طرح سے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کسی کو نہیں دکھاتے آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسی ہیں کیا ٹرانزیکشنز ہیں آپ ہر کسی سے وہ چھپا کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا اپنا پرائیویسی میٹر ہے اسی طرح سے فوریکس اکاؤنٹ بھی ایک قسم کا آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اگر آپ فوریکس میں کما رہے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی بندہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے تو اس لیے انویسٹر پاسورڈ کو چینج کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پڑتی ہے کہ اگر کبھی کسی غرص سے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی انفرمیشن یعنی اکاؤنٹ نمبر اور انویسٹر پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر کیا ہے اور بعد میں آپ چاہتے ہیں کہ اب جس مقصد کے لیے وہ پاسورڈ شیئر کیا گیا تھا وہ مقصد ختم ہو گیا ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کی ایکسس اس بندے سے ختم کر دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا انویسٹر پاسورڈ چینج کر دیتے ہیں تاکہ وہ بندہ دوبارہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر لاغ ان ہو کے آپ کے اکاؤنٹ کو دوبارہ سے نہ دیکھ سکے تو انویسٹر پاسورڈ کو چینج کرنا بھی ایک سیکیورٹی ہے جو کہ آپ کے اکاؤنٹ کے آپریشنز کے حوالے سے تو نہیں ہے لیکن آپ کے ذاتی مفاد کے حوالے سے ضرور ہے میں جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ زیادہ تر بروکرز ہمیں انویسٹر پاسورڈ چینج کرنے کے لیے اپنی ویب سائٹس کے تھرو کوئی آپشن پوائیڈ نہیں کرتے تو سب سے آسان میتھڈ انویسٹر پاسورڈ کو چینج کرنے کا ہمارے ایمٹی فورڈ کے اندر ہی موجود ہے ہم صرف اکاؤنٹ نمبر پر رائٹ کلک کرتے ہیں چینج پاسورڈ کے آپشن پر جاتے ہیں اپنا ماسٹر پاسورڈ دیتے ہیں اور نیچے چینج انویسٹر پاسورڈ پر کلک کر کے دو دفعہ نیا پاسورڈ انٹر کر دیتے ہیں اور ہمارا انویسٹر پاسورڈ تبدیل ہو جاتا ہے تو سب سے آسان اور سب سے فاسٹ میتھڈ انویسٹر پاسورڈ کو چینج کرنے کا یہی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینج کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینج کو سبسکرائب نہیں کیا فورکس گروپ پی کے ہمارا چینج ہے یوٹیوب کے اوپر اور اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی اگر کوئی حسن آپ کے دماغ میں ہے تو نیچے کمنٹس باکس موجود ہے اس کے اندر کمنٹس ضرور ٹائپ کریں آپ کے کمنٹس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کس حد تک ہمارے ساتھ سکروپ آٹ پی کے پر جائیں اور وہاں پہ ہمارا نیوز لیٹر جوائن کریں تاکہ آپ کو تمام تر لیٹسٹ انفرمیشن بزریا ای میل سیند کی جاسکے ہمارے آن لائن کورسز جن کے اندر آپ کبھی بھی ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں لگاتار چل رہے ہیں تاکہ ٹریڈرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر اور کارامت معلومات پروائیڈ کی جاسکے ان کورسز کے اندر داخلہ لینے کے لیے آپ جب چاہیں ہمیں فون کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں میرا فون نمبر شروع میں سلائیڈز کے اندر موجود ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو میرا فون نمبر نظر آ رہا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پچھلی یا آنے والی کسی بھی ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی اگر آپ کے دماغ میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ ہمیں ویڈس ایپ کریں ایس ایم ایس کریں ایمیل کریں سکائپ کے ذریعے کانٹیکٹ کریں ہم انشاءاللہ آپ کے ہر کوئیسٹن کا آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر زیادہ حسن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ